حضور ایسے پیغمبر جن سے بڑے کوئی پیغمبر نہیں اب جب اللہ رب العالمین نے اپنے معبوب اپنے لات لے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا چاہا حضور کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اے ابراہیم جاؤ اور جا کر میرے گھر کے تعمیر کرو بیت اللہ کو بناو مسجد اور مدرسے کو بناو ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں حضرت ابراہیم ان کے ساتھ اسماعیل ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنانے میں مصروف ہیں اسماعیل باپ کی مدد کر رہا اللہ کی طرف سے مدد اتاری جا رہی ابراہیم علیہ السلام میں جب بیت اللہ کو بنا دیا جب مسجد کو بنا دیا جب مدرسے کو بنا دیا جب گھر کو بنا دیا اللہ کے دروار میں ہاتھوں کو اٹھا کر کیا دعا کرتے ہیں اللہ تیرے حکم سے میں نے گھر کو تعمیر کر دیا تیرے حکم سے گھر کو مکمل کر دیا تیرے حکم سے مسجد کو بنا دیا مدرسے کو بنا دیا اللہ حکم دینے والا تُو ہے بنانے والا خلیل اللہ مدد کرنے والا زبیح اللہ اللہ بنانے والا خلیل اللہ ہے اللہ مدد کرنے والا زبیح اللہ اللہ رسول اللہ تو عطا فرما دے اللہ میں نے گھر کو بنا دیا مکی تو عطا فرما مدرسہ بنا دیا مدرس تو عطا فرما اللہ بطلب بنا دیا رسول اللہ تو عطا فرما حضور کے لئے دعایں مانکی جا رہی حضور کی آمد سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام انبیاء بھی مانگے آئے اگر کسی کو مانگا بھی گیا تو فقط مولود کی حیثیت جان کر مانا گیا مانگا گیا ابراہیم کی دعا بھی قرآن میں موجود زکریہ کی دعا بھی قرآن میں موجود ابراہیم دعا کرتے ہیں رب حبلی من السالحین زکریہ بھی دعا کرتے ہیں رب حبلی من لدن کا ذریتاں طیبہ جتنے انبیاء آئے بن مانگے آئے اگر کسی کو مانگا بھی گیا طلب کیا بھی گیا تو فقط مولود کی حیثیت سے رسول کی حیثیت سے کسی کو طلب نہیں کیا گیا لیکن کیا کہنے آمنہ کے لال ابو بے رب دل جلال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ مکین گمبد خزرا فخر الانبیاء سید الورا شمس و قحا بدر الدجا مکین گمبد خزرا راہد الاشکین شفی المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بن مانگے نہیں مانگنے سے آئے ہیں حضور بن مانگے نہیں مانگنے سے آئے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیث سے طلب کر لیا گیا جب پہلے سے پیغمات پہنچا گئے جملے انبیاء سے الگ دھج اللہ نے اپنے محبوب کی بلادت کو دے گیا ہے پھر حضرت آمینہ فرماتی ہوئی بھی نظر آئی کہ جب محبوب رحمت جلال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت عبداللہ کی سلم سے میرے رحم میں ممتقل ہوتا ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں چھ ماہ کا وقت گزر گیا مجھے کچھ احساس نہیں کچھ تقریف نہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا چھ ماہ کا ساتھ گزر جانے کے بعد اممہ آمینہ فرماتی ہیں محبوب رب ذل جلال میرے راہ میں ہیں میں پانی بھرنے کے لیے کوئے کی موڈیر پہ جاتی ہوں جاتے ہوئے میرے پاؤں کے نیچے آتے پتھر ہیں محسوس یوں کرتی ہوں روئی کی گالوں پہ چل رہی ہوں اممہ آمینہ فرماتی ہیں کوئے کی موڈیر پہ کھڑی ہو کر میں کیا دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں پانی گہرائیوں میں اترا ہوا کڑے ہوتے ہی لبک و چومرے لگ جاتا ہے اممہ آمینہ کیا فرماتی ہیں میں پانی بھر کر واپس پلٹی ہوں میں کیا دیکھتی ہوں گرمی کی شدت ہے دھوم آسمانوں پہ چھائی ہوئی لیکن جب میں پانی لے کر واپس پلٹی ہوں دھوم مجھ تک نہیں پہنچتی آسمان مجھ پہ سیاہ کری ہوئے ہیں اممہ آمینہ کیا فرماتی ہیں پانی لے کر میں واپس پلٹی ہوں میں کیا دیکھتی ہوں کہ پہاڑوں میں سے گزرتی ہوں تو ایک ایک پہاڑ ایک ایک پہاڑ کا ایک ایک زردہ مجھے سلامی دیا کرتا ہے اممہ آمینہ کیا فرماتی ہیں پانی لے کر واپس جاتی ہوں میں درختوں کے جھومتوں میں سے گزرتی ہوں ایک ایک درخت درخت اس کی ایک ایک ڈالی ایک ایک ڈالی کی ایک ایک شاس ایک ایک پتر بھی مجھے سرانی دیا کرتا ہے امم آمینہ کیا فرماتی ہے جب میں واپس اپنے گھر پہنچتی ہوں میں کیا دیکھتی ہوں جب محبوب کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے محبوب کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے میں کیا دیکھتی ہوں کہ ستارے مجھے پہ جھکا ہے مجھے یہ اندیشہ ہوا ستارے کہیں مجھے پہ ڈھوٹ نہ جائیں امم آمینہ کیا فرماتی ہے جب حضور کا نور نبوت حضور کا وجود میرے وجود سے جدا کا ہوتا ہے میں کیا دیکھتی ہوں میرے بدر میں سے ایک نور نکلتا ہے اور اس نور سے پورا جہان مات کر ہو جاتا ہے کیا کہنے معبوب ربید الجلال کے کیا کہنے حضور کے کیا کہنے آمینہ کے لال کے کیا کہنے انبیاء کے سردار انبیاء کے سلطان کے ہمیں آمینہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت آپ کا وجود ادھر بدر سے جدا ہوتا ہے میں کیا دیکھتی ہوں مولیدہ مخکون ہے حضور دنیا میں آئے پہلے سے مخکون تھے حضور دنیا میں آئے آنکھوں میں سرما پہلے سے لگا ہوا حضور دنیا میں تشریف ملائے حضور کے بال پہلے سے بنے ہوئے حضور دنیا میں تشریف ملائے نقل پہلے سے کٹے ہوئے حضور دنیا میں تشریف ملائے پاک صاحب اور شخاف آئے ہیں حضور کو غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں بدبو نہیں آئی بلکہ خوشبو آئی ہے امامینہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں جب میرے اللہ دنیا میں آیا ابیاء کا سلطان آیا ابیاء کا سلطان آیا میں کیا دیکھتی ہوں میرے معبوب نے آنکھوں کو جھکا رکھا ہے کہ اب تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کونے جاتے جس شام سے میرے معبوب دنیا میں آئے بھلا کون آفتا ہے میرے معبوب کے آنے کے کیا کہنے حضور سے پہلے جتنے انبیاء بھی آئے ان تمام انبیاء کے آنے کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو لیکن میرے معبوب کے آنے کا انتظار فقط آپ کے گھرانے کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو تھا فقط آپ کے گھرانے کو نہیں عرب ممالک کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو تھا پھر میں کیوں نہ کہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کس کو تھا آپ کے آنے کا منتظر کون تھا زمین و زمان آنے کے منتظر کون و وقام آنے کے منتظر برد و بہر آنے کے منتظر شمس و کمر آنے کے منتظر شام و سہر آنے کے منتظر شجر و حجر آنے کے منتظر پہاڑوں کی مضبوطیاں آنے کے منتظر دریاؤں کی روانیاں آنے کے منتظر سمندروں کی جنانیاں آنے کے منتظر زمین کے زندے آنے کے منتظر خلق کے تارے آنے کے منتظر زرے اور سہرہ آنے کے منتظر کترے اور دریا آنے کے منتظر الغرز حضور کی آمن کا انتظار کس کو نہیں تھا سارے زمانے کو تھا حضور کی آمن کا انتظار کس کو نہیں تھا مکہ کے یقین کو حضور کی آنے کا انتظار مدینی کی بیوہ کو حضور کی آنے کا انتظار یہوی علماء کو حضور کی آنے کا انتظار عیسائی علماء کو حضور کی عامت کا انتظار حضور کی عامت کا انتظار کس کو نہیں تھا حضور کی عامت کے انتظار میں تو پوری کائنات بری ہوئی تھی جس شان سے میرے محبوب آئے بھلا آسکتا ہے کون جو شان اپنے محبوب کو اللہ نے عطا کی وہ کوئی اور کیسے لے جا سکتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین سارے کے سارے کمالات سمیٹ کر محبوب کے قدموں میں رکھنا چاہتے تھے جس شان سے حضور آئے جس شان سے حضور آئے اس شان سے آسکتا ہے کون جو اغلق اور عظمت جو رفعت جو مقام جو بھلندی حضور کو اللہ نے عطا فرمائی بھلا وہ لے جا سکتا ہے کوئی اور کیسے لے جا سکتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین سارے کمالات کو محبوب کے قدموں میں ڈھیر کرنا چاہتے تھے تو پرس میں نے یہ کیا ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کمال کی ولادت کہ اس کے ساتھ اس جیسا زمانے میں کوئی نہیں آیا دوسرا پہلو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اب جو حضور کی ولادت ہے اسے ہم اپنا نہیں سکتے جو حضور کی ولادت ہے اسے ہم اپنا نہیں سکتے کیونکہ جس شان سے حضور آئے اس شان سے کوئی آ نہیں سکتے دوسرا پہلو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو آج کی محفی کا عنوان بھی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ تجبہ کے کیا کہنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ تجبہ کا ایک ایک پہلو کتابوں میں محفوظ ہے وہ اس وجہ سے حضور نبی بھی ہیں آخری بھی ہیں حضور رسول بھی ہیں آخری بھی ہیں حضور پیغمبر بھی ہیں آخری بھی ہیں اس وجہ سے حضور کی مکمل تعلیمات کتابوں میں محفوظ ہے اگر حضور سے پہلے انبیاء کی بات کی جائے اگر حضور سے پہلے انبیاء کی بات کی جائے تو ان کی صیرت کتابوں میں محفوظ نہیں کیا کہنے محمود رب بلجلال کے آمینہ کلال کے جنابِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبہ مکینِ گمپدِ خزرہ فکرُ الانبیاء سیدِ الورا شمسُ فُحا بدرُ الدُزا مکینِ گمپدِ خزرہ راحتِ الاشکین شفیع المسلمین رحمتِ العالمین جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلوں کی طابوں میں محفوظ ہے یہ میری محبوب کی صیرت ہے سوال یہ ہے ہم ملادتِ النبی سے سبق سیکھ سکتے ہیں یا صیرتِ النبی سے سیکھ سکتے ہیں تو صیرتِ النبی کا ایک ایسا عنوان جس پر ہم اگر گفتگو کریں اس گفتگو کو کر لینے کے بعد ہم حضور کی زندگی کو پڑھ لینے کے بعد اس کے مطابق زندگی کو بسر کر سکتے ہیں اور اگر حضور کی سیرتِ تینگبہ کو پڑھ کر اس پر عمل کر لیا جائے تو ہمارے لئے شان ہی شان ہے کیونکہ حضور نے اپنی اصحاب کو بھی شان بخشی تمام کے تمام اصحاب کو حضور نے پڑھایا ایسا پڑھایا کہ ان کی شان کو رب نے قرآن میں بیان کر دیا کہیں پھر اللہ نے محبوب کا نام لے کر محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہ علی کفاق و حماء بینہم مختراہم رکاہن سجدہ کہہ کر پکا دیا کہیں پھر ربید الجلال نے رضی اللہ عنہم رضوعن دالکلی منخشیہ کہہ کر پکا دیا تمام اصحاب ہمارے لئے یہ محبر حق ہے تمام کے تمام اصحاب ہمارے لئے قابل احترام لیکن تمام اصحاب میں جذی کی اکبر کا جو مقام ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا پھر صدیقی اکبر کی شان میں ایک شہر لے کر اجازت چاہتا ہوں صدیقی اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا صدیقی اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم و عباد نبیوں کے اونچہ تیرا معام ہوگا نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن رسل آدم ہے جس کا مزکن خدا کی جنت بھی جس کو ترسیے وہ کتنے احترام ہوگا موسیقی موسیقی